دو سال کے انترال کے بعد کانگریس پارٹی افطار کا آئیوجن کرنے جا رہی ہے اور اس معاملے پر باتچیت کرنے کے لئے اس وقت تمہارے ساتھ ہے کانگریس کے ورشنیتہ پروموتی وری سر دوہزار پندرہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں افطار کا آئیوجن کیا جا رہا ہے کیا نگاہیں دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں پر ہے کیا کانگریس ایک سو تیس سال سے زیادہ پرانی پارٹی ہے اور یہ پہلی بار افطار نہیں ہونے جا رہا ہے پرمپرہ گتروپ سے سیکلوں سال سے ہو رہا ہے افطار بھی ہولی بھی دیوالی بھی عید بھی ایک یا دو ورس کبھی کبھی اپریار کار رہا ہوتا ہے اور اس میں اس سگد بھی ہوا ہے لیکن سیکلوں بار یہ ہوا ہے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو پرمپرہ گتروپ سے ہوتا رہا ہے وہی ہو رہا ہے سر بیپکشی نتاؤں کو بھی کانگریس پارٹی کے طرف سے نیوتہ دیا گیا ہے جو تمام پارٹیوں کے نتاؤں ہیں جس میں اور بھی جو مہا گٹ مندن کے بھی حیثی ہوگی ہیں تو کیا مانا جائے کہ افطار کے ذریعے ایک بار پھر بیپکش ایک جھوٹ ہوگا ایک منچ پہ آئے گا افطار ہمارا پورتیا سر دھرم صدبہوں کے انترگت دیا گیا افطار ہے اس کا راجنی سے دور دراز تک واسطہ نہیں ہوتا ہے ہر بار ہر دل کے جو اپنے ساتھ بھی ہیں جو ساتھ نہیں بھی رہتے ہیں انہیں منتران بھیجا جاتا ہے سماج میں بہت سے ایسے طبقے جو ہمارے ساتھ نہیں رہتے ہیں بہت سے ایسے ریلیجیس دھرم گروہ جو ہمارے ساتھ کوئی ضروری نہیں کی جن کا آشرت تو سب بلائے جاتے ہیں تو اسے گیر راجنی تک لیکن سر جب اتنے سیاسی لوگ جھوٹیں گے تو سیاسی چرچہ تو ہوگی اثر موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے لیکن اس پر صرف سیاسی نہیں اس پر بہت سے لوگ جھوٹیں گے میں آپ سے کہوں گا تین چار گھنٹے اندظار کریں آپ دیکھئے گا بہت سماج کے پربودھ ورگ بیوین ورگوں کے لوگ جھوٹیں گے یہ تھے کانگریس نے تاپرموٹیواری اور ان کا صاف طور سے کہنا ہے کہ نشجد روپ سے افطار کے ذریعے کانگریس پارٹی لمبے سمجھ سے افطار کرتی آ رہی ہے حالانکہ کبھی کبھار گیپ ہوا ہے لیکن کوشش اس بات کی رہے گی کہ سبھی کو ساتھ لے کر چلا جائے اور نشجد روپ سے جب سیاسی دل کے جو تمام لوگ جھوٹیں گے تو چرچہ تو سیاست کی ہوگی ہے کیمرہ امنی مینویل کے ساتھ سمنت کمار اے پی این دلی